جس پرکار سوری کی سنہری کرنے سنسار کے اندھکار کو دور کرتی ہیں اسی پرکار جیون میں فیلہ اجیانتہ گاندھیرا دور ہوتا ہے سکشا کی جوتی سے اندھرا گاندھی راستری مکت وشویدیالے اگنو گیان کا ایک ایسا دیپ ہے جس کی جوتی سوویدھا ونچی چھتروں میں چک مگا رہی اور اسکشا کی اندھکار اور ابھیشاپ کو مٹا رہی ہے اندھرا گاندھی راستری مکت وشویدیالے ایک کیندری وشویدیالے ہے جس کی استحاپنا ورش 1985 میں ہوئی اس وشویدیالے کا مکھیود دیش ہے آیو شیتر دھرم اور لنگ پر وچار کیے بینا مکت ایوام دورت سکشا پدرتی کے ماندھیم سے سکشا پانے کے ایک شک سبھی لوگوں کو اچھکوٹی کی سکشا ان کے دوار پر اپلپد کر آکے سکشا کا لوگتانتری کرن کرنا وشویدیالے کا شروع سے یہ لکش رہا ہے کہ ہم اپنے ودیارتیوں کے دروازے تک شکشا پہنچائیں دروازے تک شکشا پہنچانے سے تاپری یہ ہے کہ ان ودیارتیوں کو شکشا کے افسر اپلپد کرائیں جو انیک کارونوں سے پارم پر ایک شکشا سے ونچت رہ جاتے ہیں اب ایسے ودیارتیوں کا جب ہم آکلن کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ دیش کے پشڑے علاقوں میں اترپورو میں ونچت سماج کے لوگ شوشت ورک کے لوگ مہلائیں پارم پر ایک شکشا کی پکڑ سے باہر ہو جاتے ہیں ایسی پرستیتیوں میں اندرہ گاندی مکتب شویدیالے اکیلا ایسا بھی شویدیالے ہے جو اپنی شمتاؤں کے کارون اپنی سنرچنا کے کارون اور اپنی اکھل بھارتی اپستیدی کے کارون ایسے ودیارتیوں تک پہنچ بنانے میں سفل ہوتا ہے سماج کے سوویدہین سکشا سے ونچت ایوام کمزور ورگوں کو سکشا کی سمان اوسر پردان کرنے کے لیے اگنو اپنے سنسٹھ چھیتری کیندروں وہ لگ بک تین ہجار سے ادھک ادھین کیندروں کے مادھیم سے پریاست رہا ہے اسی کے تحت اگنو انسوچی جاتی جنجاتی کے ودیارتیوں کو نشولک اسناتہ کے سطر کی سکشا ان کی دہلیز پر اپرپ کرانے کا پریاست کر رہا ہے میرا نام آتوی ہے اگنو کے دوارہ اسی پریاست کو مورت روپ دینے کے لیے اگنو شیتری کیندر لکنو سمیں سمیں پر کارشالہوں ایوام پرچار پرسار ابھیانوں کا آیوجن کرتا رہتا ہے اسی دشا میں بلرامپور جنپت کے تھارو جنجاتی باہولی شیتروں میں پرچار ابھیان ایوام جاگرکتا کارشالہ کا آیوجن کیا گیا اندرہ گاندھی راستری مکت وشفیدیالے کا یہ اددیش ہے کہ جو سکشا سے ونچت لوگ ہیں اگر ان میں اکشا شکتی ہے وہ سکشت ہونا چاہتے ہیں تو ان کے دوار پہ ہم لوگ ان کو سکشا پردان کریں گے اور سکشا دینے کے پیچھے جو ہمارا مکت وشفیدیالے کا یہ اددیش ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کمیونٹی ایسے سمودائے جو سکشا سے ونچت ہے اسے سکشا کے ماندھیم سے جو وکاس کی مکت دھارہ ہے اس کارکرم کو کرنے کے بعد ہمارے وشفیدیالے سے بی اے بی کام بی ایسی کو اکر کیا جا سکتا ہے اور طریقہ وہی ہوگا کتابیں آپ کو ملیں گے آپ گھر پہ بیٹھ کر کے پڑھئے اور اگر آپ بلرام پور نہیں آ سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ٹیچرز جیسے آج ہم لوگ آئے ہیں ایسے ہی آکے آپ کو پڑھائیں گے کتاب بھی ہم آپ کو دیں گے آپ کی کلاس بھی ہم لوگ یہاں کروائیں گے اور آپ کو بس پریقشا دینے کے لیے جانا پڑے گا بھارت نیپال سیما پرستت تھارو جن جاتی بھارت کی ایک آدم جن جاتی ہے اور اتر پردیش کی سب سے بڑی جن جاتی ہے بلرامپور جن پت کا تھارو جن جاتی کی جن سنکھیا کی درشتی سے پردیش میں دوسرا اسثان ہے یہ جن جاتی ساماجک ایوام آرثیک روب سے کافی پچھڑی ہے اور سکھشا سے ونچت ہے گھنے جنگلوں ایوام درگم اسثانوں پر نیماز کرنے کے کارن انہیں اچھو سکھشا کے پریاب تاوسر اپلبد نہیں ہو پاتے ہیں سب سے بڑی یہاں کی دکت یہ ہے کہ یہاں کی آسوبدہ ہے 6-7 کلومیٹر جنگل پر جائیں گے سرکار سے دور ہیں سماج سے دور ہیں ان کا سمپر کانٹیکٹ نہیں بنا بھارت سرکار یو جنائے چلائے رہی ہیں لیکن یہاں تک سوچنا ہی نہیں ملا یہاں کی آئے کوئی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں بچے کمانے کے لئے باہر جاتے ہیں وہاں پہ پڑھائی بچوں کی روک جاتی ہے سماج کی اس سوودہ ہین ایوام سکھشا سے ونچت سمدائے تک سکھشا اپلبد کرانے پہ بھارت سرکار کے ابھیانوں کا لاب اس سمدائے تک پہنچانے کے لئے اگنو شیتری کیندر لکنو کی ٹیم نے سکھشا سے سروچتا نامک ابھیان چلایا اس ابھیان کا شبھارم تولسی پورستت دیوی پاتن مندر سے کیا گیا جہاں شردھالوں کو اگنو کے وشے میں افغت کر آیا گیا یہ مندر ہندووں کا صدیو پرانا مندر ہے تثہ تھارو جنجاتی کے لوگ وشیش روپ سے یہاں نوراتری میں پوجہ ارچنا کرنے کے لئے آتے ہیں یہ مندر تھارو جنجاتی کے سیکشنک انیان ہیتو پریاسرت ہے مندر پرشاشن نے اگنو کے ابھیان کی سرہانہ کی ایوام تھارو جنجاتی کے وکاس ہیتو اگنو کو ہر سمبو سیوگ پردان کرنے کا آشواشن دیا اندرہ کادی راشتی مکتی بسویدالے کا جو کارکرم چل لائے ہے یہ آپ لوگ کا بہت سرانیہ کارکرم ہے اسے بچوں کے اندر بہت تیجی سے گروت بڑے گا پڑھائی کا میں آپ لوگ کو دھنیواد دیتا ہوں کہ ایسے کارکرم کو آگے بھی اور بڑے پیمانے پہ چلاتے رہے ہیں اس کارکرم کے بعد اگنو شیطریہ کیندر لکنہو کی ٹیم نے بلرامپور بڑھنی سڑک مارک پر پچپڑھوا بلوک مکھیالے سے لگ بھگ 60 کلومیٹر کی دوری پرستت نری ہوا گرام میں ایک اچھ سکشہ پرسار کارکرم کا آئیوجن کیا یہ گرام بھارت نیپال کی سیمہ پرستت ہے اور چاروں اور سے گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا ہے اس گاؤں میں پہنچنے کے لیے ایک پہاڑی جھیل پار کر کے لگ بھگ چار کلومیٹر ون میں پیدل چلنا پڑتا ہے نری ہوا گرام واسیوں نے اچھ سکشہ کے مہت کو سمجھا اور اگنو دورہ چلائے جا رہے نیشور کسناتہ کارکرم نے روچی دکھا اس کارکرم کے بعد بشنو پر بشراں پرگرام میں اگنو شیطری کے اندر لکناؤں و تھارو وکاز سمیتی نے ایک جاگوکتا کارشالہ وکھیل کود ایبا ملان سماروں کا آئیوجن کیا اس کارکرم کی ادھیکشتہ شریدددن مشرت مانینی سانسد شرہ وستی نے کی ان کارکرموں میں ترائی انوارمنٹ اویننس سمیتی دین دیال شو سنستان بلگرامپور وہ سیپ دا چھلرن جیسی وشو اس تھریے سانسدھاؤں نے اپنی سہباگیتہ سنشت کی جاگیر آباد انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے میڈیا سہیوگ پردار کیا سکشہ کے چھیتر میں سکاراتمک پریورتن ایک دورگامی پرکریہ ہے جس میں پریوار, سماج, سویم سیوی سانسدھاؤں اور سیکشنک سانسدھاؤں کے سمیکت پریاست سے اپیکشت پریورتن لائے جا سکتا ہے اگنو ایک سانسدھاؤں کے روپ میں سبھی کے ساتھ سمنجس اسثاپت کر سکاراتمک پریورتن لانے کا سارتھک پریاس کر رہا ہے موسیقی